اچھا یہاں ایک مسئلہ بھی ذکر کر دوں دیکھیں شریعت نے قرآن کریم میں آتا وَلَمَنِ انْتَصَرَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ یہی آیت ہے وَلَمَنِ انْتَصَرَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے مثال کے طور پر آپ کو کسی نے تھپڑ لگایا ناحق حق پر نہیں ناحق شریعت آپ کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ آپ بھی اس کو تھپڑ لگائیں یہ شریعت نے حق دیا ہے آپ کے لئے جائز ہے اس نے آپ کو گالی دی ہے آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو گالی دیں جو گالی اس نے آپ کو دی ہے منع نہیں کرتی شریعت لیکن جتنی جتنا ظلم اس نے کیا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سزا دینی ہے تو سزا دو بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ جتنی سزا تمہیں دی گئی ہے یعنی جتنا نقصان تمہیں پہنچایا ہے اور یہی قرآن کا اسلام کا جو نظام قصاص ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی نے قتل کیا تو جو مقتول ہے اس کے ورسہ کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ اس قاتل کو قتل کر دے اگر وہ چاہیں معاف کرنا چاہیں وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسْصَابِرِينَ سبر کرنا چاہتے ہیں تو سبر کریں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے لیکن جائز ہے اسی طرح قرآن میں آتا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفَ وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنَ آپ کی کسی نے آنکھ پھوڑی ہے آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں آپ کا کسی نے کان کاٹا ہے آپ اس کا کان کاٹ سکتے ہیں آپ کا کسی نے دان توڑا ہے آپ اس کا دان توڑ سکتے ہیں وَالْجُرُوحَ قِسَاس آپ کو کسی نے زخمی کیا ہے آپ اس کو زخمی کر سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اتنا اس سے زیادہ اگر بڑھیں گے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا لیکن افضل اور بہتر جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے جس کا ثواب بہت زیادہ ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیں قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا اس عمل کی وجہ سے